یہ تو کہنے کے قابل نہیں ہوں مجھے حضرات محبت سے کہہ دیں آپ حضرات سبحان اللہ اور محبت سے بولی یا رسول اللہ ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر دوسرا امام حسن کے نام پر بولیے محبت سے سبحان اللہ بولی یا حسین یا حسین یا علی الحمدللہ علی کے نام پر اللہ نے وہ تاثیر دی ہے کہ اگر وہ کتنی بڑی مشکل میں ہو یا علی کہہے پھکارو تو الحمدللہ اس نام کی برکت سے تمام مشکلوں میں آسانیہ فرما دیتا ہے سبحان اللہ بولی علی کے نام میں وہ برکتہ ہے حضرات شاہی نے بڑے اچھے داس میں کہا تھا کہ طوفان آرہا تھا مگر دھیر ہو گیا مگر دھیر ہو گیا لیا جو نام علی کا دھیر ہو گیا اور علی کے نام کی تاثیر دیکھئے علی کے نام کی تاثیر دیکھئے جس نے بھی لیا وہ شیر ہو گیا اور الحمدللہ ہم تو یہ کہت انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد کوئی خاموش نہیں دے گا حوپس سے کہیں دیکھ مرتبور یا رسول اللہ کہ رحمتوں کی باریاں مصطفیٰ کے پاس ہیں رحمتوں کی باریاں مصطفیٰ کے پاس ہیں تو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہیں ہر عمل بے کار ہے اشک محمد کے بغیر ہر عمل بے کار ہے اشک محمد کے بغیر یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے اور ہم تو کہتے ہیں جنت کے سننے کے بعد کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ شاہدی کی چوکھٹ پہ خالی ہاتھ جانا ہے شاہدی کی چوکھٹ پہ خالی ہاتھ جانا ہے لوگ گل چڑھاتے ہیں ہمیں دل چڑھانا ہے لوگ گل چڑھاتے ہیں ہمیں دل چڑھانا ہے شاہدی کی چوکھٹ پہ خالی ہاتھ جانا ہے لوگ گل چلاتے ہیں ہمیں دل چلانا ہے لوگ گل چلاتے ہیں ہمیں دل چلانا ہے اور ایک ہی مسلے پر دو امام ہیں شبنم ایک ہی مسلے پر دو امام ہیں شبنم پشت پہ نواسہ ہے پندگی میں نانا ہے پشت پہ نواسہ ہے پندگی میں نانا ہے اور سمہ درات کے جو بیمار محبت ہیں دوا خانہ نہیں رکھتے جو بیمار محبت ہیں دوا خانہ نہیں رکھتے مریضوں کے لیے کوئی شفا خانہ نہیں رکھتے مریضوں کے لیے کوئی شفا کھانا نہیں رکھتے اور کہ خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو جو اپنی چونچ میں کل کے لیے تانا نہیں رکھتے جو اپنی چونچ میں کل کے لیے تانا نہیں رکھتے آئیے حضرات میں آباز درگاہ ہوں دوتو طیلی نقمہ سنہ خانے عدب جناب محترب کاری اتایہحسن سجھ کیلئے آپ دلیلہ آئیے ادرات مائکاریتہ الہسنگ صاحب کے لیے ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے آباز دے رکھا ہو کہ وہ مائک پر آئیں اور ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنہ کر ہم سامنہ اکرام کے قلوب کو منبر مجلب فرمائیں کہ پتہ یہ پریشانی تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے ہمیں پریشانی نہیں خدا کی مہربانی ہے الحمدللہ جو نابی مدرم حفظ و قاری اکبر علی صاحب نے جو محفظ سجائی ہے میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے بہار آئی ہے اور آپ نے سبحان اللہ بولنے میں کیوں اتنی دیر لگائی ہے بس سے بولو سبحان اللہ آئیے ادرات اور زندہ دلی کے ساتھ بولو یا رسول اللہ انشاءاللہ سننے کے بعد کوئی خاموش نہیں رہے گا اور محمد سے کہنے ایک مرتبہ سبحان اللہ آئیے آنے والے مہمان کا زوردار زندہ دلی کے ساتھ نعرے تک بھی رسالت سے استقبال کیجئے خیر و مقرب کیجئے اس سے کبھی شیئر سنیے اور آقا کے نام پر ہاتھ رہا کے بولو یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ انشاءاللہ شیئر سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا کربو بلا کیسے باقیات ہیں جناب مدرم حضرت اللہ مولانا آریہ سناد الرجل صاحب الحمدللہ وہ تشریف لات چکے ہیں وہ آپ سے رو پر رو ہوں گے کچھ ہی دیر کے بعد جن کو ابھی تک لب دلیلہ ان تمامی حضرات کو آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے لیکن آج اپنی نگاہوں سے خود ملاحظہ فرمارے لب دلیلہ اور آئیے ساتھی ساتھ بے جناب مدرم کاریتہ حضرت صاحب کے لیے آباز دے رہا ہوں کہ کاریتہ حضرت صاحب مائک پر تشریف لائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کرم سامنی کرم کے قلوب کو منابور مجلدہ فرمائے حضرات کے حالات کے قدموں پر کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پر کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو آسماء سے تارا سبی پر نہیں گرتا اور یوں تو گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریاء یوں تو گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریاء مگر کسی دریاء میں سمندر نہیں گرتا مگر کسی دریاں میں سبتر نہیں گرتا آئیے میں آنے والے مہمان کا زوردار زندہ دلی کے ساتھ نعرے تکبی رسالت سے استقبال کر لے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیات بسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت وستی وستی کریا کریا القدریا فیض قدریا نعرے تکبیر پیغامِ کربلا کونفرنس پیغامِ کربلا کونفرنس سرزمینِ رادر کا مجھولا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت حضرتِ اللہ مولانا قاریہ سنادر رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر بہت جلد تشریف رکھے دل کا دیا جلا کے ہواوں میں رکھ دیا دل کا دیا جلا کے ہواوں میں رکھ دیا چراغ نفرتوں کا اندھیروں میں رکھ دیا اور کسی کا دل جیتنا بڑے فن کی بات ہے قاریہ تاول حسن کسی کا دل جیتنا بڑے فن کی بات ہے یہ فن خدا نے تیری عداوں میں رکھ دیا